ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں تھوڑا سار ڈی آئی سی کو ٹچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈی آئی سی کو ہم دوسرے لفظوں میں کنزمشن کواغلوپیتی بھی کہتے ہیں دیکھو اس کنزمشن کواغلوپیتی کے ورڈ سے آپ کو اس کی پوری جو سمجھ آ جائے گی اس کی پوری بائیو کیمیسٹری ٹھیک اسی طرح ڈی فیبرینیشن سنڈروم بھی کہتے ہیں ڈی فیبرین ڈی فیبرین سنڈروم بھی کہتے ہیں اس سے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا کہ فائبرین ڈی گریڈیشن پروڈکٹس اس میں آپ کو ڈی فیبرین ہوگا تو ایف ڈی پیز ریز ہوں گے نا ایف ڈی پیز ریز ڈی فیبرین کیسے ٹوٹے گا ایف ڈی پی فائبرین ڈی گریڈیشن پروڈکٹس اس میں ریز ہوتے ہیں یاد رکھیں اس کے بعد کنزمشن کو کنزمشن مطلب پلیٹلٹ فیکٹرز پروٹنگ فیکٹرز کنزیوم ہوتے ہیں یہ بھی دیکھو یہ ایک سنڈروم ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں یہ ایک سنڈروم ہےہٹ اس کی کاریکٹераیز بائی کیا کیا سسٹیمیک ایکٹیویشن اوڈگولیشن اس میں سسٹیمک ایکٹیویشن ہوتی ہے کس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے کواغولیشن کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اسی طرح وائٹ سپریٹ اس میں کیا ہو سکتا ہے ساتھ سار مایکرو ویسکولر تھرمبوسیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا آجا اب جب یہ وائٹ سپریٹ مایکرو ویسکولر تھرمبوسیس ہوتی ہے تو یہ پھر کمپرومائز کرتی ہے یہ پھر کمپرومائز کرتی ہے کس کو کمپرومائز کرتی ہے کرتی ہے اور گھن پر فیوجن کو اور یہ کمپروی ایس کرتی ہے اور آرگن فیلی ライر ÇV جب ایسا کو کمپرو míz کرے گی کون وائٹ سپیڈ مائکرو آرگن اس کے لئے کے ایسا کو کمپروu wanted工 czy изб idée یوں کو گونہ کیدنی لنگ لیور میں جو چیزیں ہیں وہ فیل ہو جائیں گی اس میں ٹھیک ہے اپ بڑھیک ہے تو جو ایکٹیویشن ہوتی ہے کس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے ایکٹیویشن آف کوMaster العواصل جامarah ایکٹیویشن ااف اٹھیک ہے کنا ایکٹیویشن اکٹیویشن آف کو کو gymnی опас 89% عن pardon کخفی ک Glçe ایکٹیویشن یہ کیا ہوتی ہے کیا کرے اے ایک ٹرک کی ایپ آف دیوی اور جان ہوٹ رہتی ہو کہ ہو پارکر بکر بکٹر national میں جائے کردے جب اگزاوسٹ کس کو کرتی ہے بھائی جب کوئی بھی کام زیادہ ہوتا رہے گا تو اس کام کے کرنے والے تھک ہی جائیں گے نا تو کواغولیشن جب اگزاوسٹ ہوتی ہے تو پلیٹ لیٹ بیچارے تھک جاتے ہیں نہ صرف پلیٹ لیٹ تھک جاتے ہیں بلکہ کلوٹنگ فیکٹرز بھی اگزاوسٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ایسی سٹیٹ پیدا ہوتی ہے جس میں ہائپو کوئل کواغولیبل ہائپو ہائپو کواغولیبل سٹیٹ کریئیٹ ہوتی ہے جو ساتھ میں بلیڈنگ کی ایک سٹیٹ کریئیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور جو ایڈ رسک پارٹکولرلی ان پیشنٹس ایڈ رسک فر بلڈ لاؤس سچ ایس ایسے پیشنٹس جن میں رسک ہوتا ہے بلڈ لاؤس کا کون سے فرزمپل سرجری کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان میں یہ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو جو ہماری ڈی آئی سی ہے انڈی آئی سی ایک کمپلیکس پروسس ہے کمپلیکس پروسس ہے ڈائنیمک پروسس ہے کیسے کمپلیکس ڈائنیمک کیسے ہیں وہ اس لیے کہ اس میرا دیکھو تو کیا ہوتا ہے ایک دس سیم ٹھرمبوسیس بھی جاری ہو رہی ہوتی ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ٹھرمبوسیس کی بیماری ہے یا بلیڈنگ کی بیماری ہے تو وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈائنیمک ڈیزیز ہے ڈائنیمک کنڈیشن ہے جس میں بلیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ٹھرمبوسیس بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کنکومیٹنلی اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ٹائم فریم میں موجود ہوں باڈی میں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کہا کہ جو ڈی آئی سی ہے یہ ایک ڈائنیمک کنڈیشن ہے تو دیکھو اس کے کلینیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں نا کلینیکل کریکٹرسٹکس یہ بھی ڈائی ورڈز ہوتے ہیں اور یہی ڈائی ورڈز کلینیکل کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کی ڈائیگنوسس کو اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو چیلنجنگ بنا دیتے ہیں سرجنس کے لیے ٹھیک ہے نا تو جو کوش کی بات کریں اگر ڈائی ای سی کی تو این انی جو ڈیس آرڈر ڈیس آرڈر جو ہے ای این ی این فیکٹر یا این کاز mimic وس that is associate with بیل اور associated with تی ایف دیکھو اسو سیٹی ریلیز آف فس فولی بیڈز اور اسو سیٹی ریلیز آف ٹیشو فیکٹر اینی فیچر دیکھو اس کے بار دیکھو اس کے پھر مین کاؤز میں سیب سیز دیکھو ایک چوز دیکھو اس کی سرس کیا ہے سیسٹیمک انفلمیٹری یا ایک ایک آئی ہے اس میں ریسپانس سینڈروم ٹھیک ہے یہ پھر ایک الگ سینڈروم ہے دو سر جب ہوتا ہے تو ڈی آئی سی بھی یہ کراتا ہے یہ بھی ایک سینڈروم ہے یہ بھی ایک سینڈروم ہے اسی طرح ملکننسی ٹراما پرگننسی پرگننسی سپیشلی کونسی پرگننسی پرگننسی نہیں لکھنا چاہیے بلکہ آپس ٹریک ٹریک کمپلیکیشنز لکھنا چاہیے دیکھو اکثر ڈی لیوری کے دوران جاتے ہیں پیشنس تو وہ کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں اور ڈی آئی سی ہو جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے انسیکٹ بائٹس اور ویری سرپرائزنگ دیکھو انسیکٹ بائٹ کین لیڈ ٹو ٹھیک ہے نا ڈی آئی سی سٹیٹ ٹھیک ہے اسی طرح ٹراما ہو گیا یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسویجن ریئیکشن یہ ٹرانسویجن رییکشن نا ٹراما کو میں اس طرح لگتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو ادھر ٹراما بھی ہے ٹرانسویجن رییکشن دونوں ٹی آر ہیں یاد رکھو ادھر دونوں ٹراما ٹرانسویجن بھی ہے ٹراما بھی ہے ڈی آر کاؤزز میں اسی طرح لیور ڈیزیز یہ سارے کے سارے ٹاپ کاؤزز ہیں کس کے ڈی آئی سی کے ٹھیک ہے اب دیکھو کلینیکل ڈائیگنوزز کیسے بنایا جائے ڈی آئی سی کا ٹھیک ہے دیکھو جس طرح ڈی آئی سی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈائیورز کلینیکل اس کے فیچرز ہیں رینجنگ فرام تھرومبوسیس ٹو بیڈنگ ٹھیک ہے تو اس کے جو کلینیکل جو ہے نا فیچرز ڈائیورز ہونے کی وجہ سے یہ ایکسٹریم لی ویری ایبل ہوتی ہے اس کی ڈائیگنوزز کے جو پیرامیٹرز بھی ٹھیک ہے اور یا پھر اس کے کلینیکل مینیفیسٹیشنز بھی ٹھیک ہے اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں جو ڈی آئی سی ہے نا یہ ڈی پینڈ کرتا ہے اس کے جو فیچرز ہیں مینیفیسٹیشنز ڈی آئی سی کے مینیفیسٹیشنز یہ ڈی پینڈ کرتے ہیں فیچرز آف دا إجلالischen cause آیا انہی لیور ڈی گزیز کی وجہ سٹی آئی سی دوس کی علاقیو سکتے ہیں ٹرامہ کی وجہ سے انٹھرابیٹرنی کی وجہ سے مینیفیسٹیشنز ہو سکتے ہیں انہم جانسی کی علاقیو بھی مینیفیسٹیشنز ہو سکتے ہیں ملک می lek گینسی کی رامیو بھی ٹھیک ہے کی طرح سنسی رامیان مینیفیسٹیشنز خیالہ sehr کلینکل می نیفیسٹیشنز بھی ہوسکتے ہیں سیپسیس کیا لیکن مینفیسٹیشن سو سکتے ہیں پاندہ آدھر ہینڈ دے آنسو ویڈی ویڈ دے ایوالوینگ کلینیکل پکچر ٹھیک ہے تو یہ کلینیکل ڈیاغنوسز جو ہوتا ہے اس کا بھی تھوڑا سا رف اینڈ ٹف ہوتا ہے جس لائک کلینیکل فیچرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب پریزنٹنگ سیمٹمز جو ہیں ان کے وہ کون دے ہو ایکیوٹ میں کچھ الگ طرح کے ہوں گے اور کرونک میں الگ طرح کے ہوں گے پریزنٹنگ سیمٹمز ایکیوٹ میں ہوتے ہیں پی ٹی کی آئی ایکیموسز یہ پی ٹی کی آئی ایکیموسز جو ہوتے ہیں پی ٹی کی آئی ایکیموسز یہ ہوتے ہیں ان کنجنکشن بید بلڈ اوزنگ فرام کہاں سے ہون سائٹس بلڈ اوزنگ فرام کہاں سے آئی وی لائنز بلڈ اوزنگ فرام کہاں سے کیتیٹر فولیس میں سے آ سکتا ہے اچھا پھر بلڈ اوزنگ فرم میوکوزل سرفیس ان سب کے ساتھ یہ ایسوسییٹڈ ہوتے ہیں پی ٹی کی آئی ایکی موسیس یا پھر ان کنجنکشن بھی دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مایکرو ویسکولر ثرمبوسیس ہوتی ہے ٹھیک ہے مایکرو ویسکولر ثرمبوسیس جو کہ پھر کیا کراتی ہے جو کہ پھر کراتی ہے انڈ آرگن ڈیمیج جب ان اورگن ڈیمیج ہوتا ہے تو کون سے آور ہواس کیڈنی ہو گیا لیور ہو گیا لنگ سینی servants ہو گیا لیور ہو گیا ہرڑ ہو گیا لنگس ہو گیا تو یہ سارے مایکرو ویسکولر ثرمبوسیس کا شکار ہو جاتے ہیں اب پھر کرونک میں ہم دیکھتے ہیں کرونک میں پریزنٹنگ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں کرونک میں ہم نے کہا نا کہ پریزنٹنگ سمٹمز آف ڈی آئی سی ایکیوٹ کمپنسیشن کے پیسٹی کس کی کمپنسیشن کے پیسٹی کس کی کمپنسیشن کے پیسٹی لیور کی اور بون میرو کی لیور کلوڈک فکٹرز وگرہ بناتا ہے البوین وگرہ بون میرو سے بھی بلڈ کے کمپوننٹس آتے ہیں تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو کہ کرونک جو ڈی آئی سی ہے دیٹ سیمٹمز ڈیپنڈ کمپنسیشن کے پیسٹی لیور اور کمپنسیشن کے پیسٹی آف بون میرو اب دیکھو پیشنٹ جو ہے اس کیس میں دی بیشنٹ اسیمٹیمیٹی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ اس کیس میں کرونک دی آئی سی میں اسیمٹیمیٹی ہو سکتا ہے ویچ سرپ اور سیرف اپنارمال لیبز اونلی ٹھیک ہے نا کیا ہو سکتا ہے پیشنٹ اسیمٹیمیٹی ہو سکتا ہے تک ہی ہی ہے With only laboratory epidermalities اور Can be symptomatic with symptomatic bleeding اور thorumbo bleeding اور thrombotic events یہ лишь vorakh یمٹھے پیشنٹ اسیمٹیمیٹی ہوسکتا ہے multiple بھی ہو سکتے ہیں including large vessel thrombاب users ہم نے کیا کہا دوبارہ دیکھتے ہیں تھوڑا اوپر کر کے پیشنٹ اسیمٹیمیٹک ہو سکتا ہے جسٹ اپنامال لیپس پیشنٹ پھر سمٹیمیٹک ہو سکتا ہے مرد بلیڈنگ انڈ تھرومبوسیس تھرومبوسیس کون سی سنگل تھرومبوسیس تھرومبوسیس بھی ہو سکتے ہیں ملٹپل تھرومبائی بھی ہو سکتے ہیں انکلوڑنگ لارڈ ویسل تھرومبائی بھی ہو سکتے ہیں کرونک میں ٹھیک ہے ہم نے یہاں کیا کہا تھا مایکرو ویسل ترمبوسیس ہم نے کہا تھا ایکیوٹ میں لارج ویسل یہاں پہ ہم نے کہا کرونک میں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں لیپ ڈائیگنوسس آف ڈی آئیسی دیکھو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ جو کلینیکل ڈائیگنوسس آف ڈی آئیسی میں ہم نے پڑھا ایکیوٹ انٹ ایکرونک اسے ہم لیپ ڈائیگنوسس میں بھی ایکیوٹ این ایکرونک پڑھتے ہیں دیکھو کے جو ایکیوٹ میں پھر پہلے دیکھتے ہیں کہ اے پی ٹی اے پی ٹی ٹی اور بٹی پرولانگ ہوں گے اس میں کون کون سے پی ٹی اے پی ٹی ٹی اور بٹی اس سارے міپ رولانگ ہوں گے ٹھیک ہے نا اے بی پی ٹھیک ہے پرولانگ ہوگی اچھا تو میں مریاد رہا کہ ہیپیرین آلسو گیوز ڈسیم ایفیکٹ کیا کرتا ہے پی ٹی اے بیٹی ٹی پی ٹی ریس کراتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح فیبرینوجن لیول کم ہوتا جائے گا آپ کو یاد ہے نا ڈی فیبرینے ہم نے اس کو کیا نام دیا تھا ڈی آئی سی کو ڈی فیبرینیشن سنڈروم تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فیبرینوجن کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد یاد رکھیں کہ جو فیبرینوجن جو ہے یہ ایکیوٹ فیز ریکٹنس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں لنک ٹو فرسٹ ایٹ کا جو ایکیوٹ فیز ریکٹنس ٹھیک ہے میں اس کے لئے ایکیوٹ فیز ریکٹنس کی ایک وائیمی بھی تھی آہ 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 اہ ہاہ کہاں پہ تھی واہیمی اس کہاں ہاتی ہے یا ادھر تو ٹھیک ہے دیکھو اب ایفیبرینوجن لیول ڈیکریز ٹھیک ہے اچھا میں نے اس کا ایکیوٹ فیز ریکٹنس کی لنک میں ایف ایف اے میں یہ میں نے لکھا ہوا ہوگا ہم دیکھیں گے ادھر دوبارہ ٹھیک ہے تو اہ دیکھو فیبرینوجن جو ہے میں کیا کہہ رہا تھا اس کے لیول ڈیکریز ہوں گے ٹھیک ہے اب جب فیبرینوجن کے لیول ڈیکریز ہیں تو ہم نے کہا کہ دی فیبرینیشن سنڈروم ٹھیک ہے نا دی فیبرینیشن صحیح ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو یاد رکھو کہ اگر فیبرینوجن ایک ایکیوٹری ایک فیز ریکٹینٹ ہے تو اس کے نارمال لیول جو ہے نا دیکھو نارمال لیولز ڈاز ناٹ دے دو ناٹ ایکسکلوڈ ڈا ڈی آئی سی ٹھیک ہے نا یاد رکھیں تو اس کے نارمال لیول سے آپ نے دو کھا نہیں کھانا ایک فیبرینوجن کی ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد دیکھیں موسٹ جو کریکٹریسٹک فیچر ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے شارپ ریسنٹ ڈیکریز ان لیٹ لیٹ کاؤنٹ آرموست نائنٹی پرسنٹ آف دی کیسز میں آپ کو یہ موسٹ کریکٹریسٹک فیچر نظر آئے گی کیا نظر آئے گی شارپ ریسنٹ ڈیکریز ان لیٹ لیٹ نظر آئے گی ٹھیک ہے ہنس اچھا اپسنس آف تھرمبوسائٹو پینیا اگر تھرمبوسائٹو پینیا نہیں ہے یعنی کہ ڈیکریز ان لیٹ لیٹ نہیں ہے تو یاد رکھو ڈی آئی سی بھی نہیں ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس کو ہم کیا کہیں گے میڈیکل کی زبان میں اپسنس آف تھرمبوسائٹو پینیا ایکسکلوڈز ڈی آئی سی ٹھیک ہے اچھا اچھا یاد رکھیں ڈی آئی سی فرام ہائپر فیبرینو لیسس ٹھیک ہے ڈی آئی سی فرام ہائپر فیبرینو لیسس اپسنس آف تھرمبوسائٹو پینیا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر تھرمبوسائٹو پینیا نہیں ہے تو ڈی آئی سی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ڈی آئی سی میں ہوتا ہے ہائپر فیبرینو لیسس میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے علاوہ دیکھو جو نیچرلی اکرنگ انہیبیٹر سے نا ڈی آئی سی ہو گیا پروٹین سی ہو گیا پروٹین یہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کنزیوم ہوتے ہیں یہ کنزیوم ہوتے ہیں اور ان کی لیور لیولز کیا ہوتے ہیں ڈیک لائن اسی لئے تو کنزمشن کواغلو پیتھی بھی ڈی آئی سی کا ایک دوسرا نام ہے کیا نام ہے کنزمشن کواغلو پیتھی میں نے شروع میں بتایا تھا یا پھر ڈی فیبرینیشن سنڈروم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو دس کنزمشن آف کیس کی پروٹین فیکٹرز کیا ہو سکتی ہے پھر فیبرینو لیسس کراتی ہے اور پھر فیبرین جب ڈی گریٹ ہوتا ہے تو فائیو انکریز ہوتے ہیں باڈی میں فائیو انکریز ہوتے ہیں کیا انکریز ڈی ڈائی مارس ٹھیک ہے یہ ڈی ڈائی مارس ایک بہت اچھا انڈکیٹر ہے ڈی آئی سی کا ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ہمارا جو ہے ایکیوٹ میں ٹھیک ہے اب کرونک کی بات کریں کرونک کی بات کریں تو آ جائیں کرونک لیپ ڈائی اگنوسس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور اولا ڈی آئی سی کرونک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کرونک پہ کیا ہوتا ہے بلیڈنگ جو ہوتی ہے نا it occurs in a pre-disposed setting ٹھیک ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے بلیڈنگ in a pre-disposed setting ٹھیک ہے اچھا اس کے بات دیکھو کہ unexpected mild thrombocytopenia اس میں ہو سکتی ہے unexpected and mild unexpected mild thrombocytopenia ہو سکتی ہے اور low to borderline ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا low to borderline low اس میں فیبرینوجن نظر آئے گا اور پھر اس میں بھی انکریز فیبرین ڈی گریڈیشن پروڈکس اور انکریز ڈی ڈائیمرز ہوں گے اس کا یہ کیا ہے لیپ ڈائیگنوسس ہے کرونک کا ٹھیک ہے تو لیپ ڈائیگنوسس کرونک لیپ ڈائیگنوسس ایکیوٹ آپ اس میں دیکھ لیں پھر ساتھ میں نیچے تھوڑا سا ایکیوٹ کے ٹیبل کی طرف بھی کچھ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹریٹمنٹ پہلا ہم یہ کریں کہ آپ ٹریٹ ڈا کاؤس کریں ٹھیک ہے نا spontaneous resolution ہوتی ہے اگر آپ ٹریٹ کو صحیح طریقے سے ہے کاؤس کریں گے تو ٹھیک ہے تو ٹریٹ ڈائنڈرلائن کاؤس there is spontaneous resolution of BIC after correcting the pathology ٹھیک ہے let let transfuse کریں پیشنٹس کو ٹھیک ہے ایسی ترہا fresh frozen plasma دے دیں جس میں کیا ہوتے ہیں clothing factors ہوتے ہیں thrombosis کی evidence اگر ملے تو anti coagulants بھی دے سکتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کیس میں bleeding الگ ہے thrombosis الگ ہے تو thrombosis کی evidence ملے تو ہم کیا کر سکتے ہیں anti coagulants بھی دے سکتے ہیں تو کمال کی بات ہے ایک طرف ہم anti coagulants دے دے رہے ہیں ایک طرف coagulation factors دے رہے ہیں fresh frozen plasma دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو blood transfusion دے رہے ہیں applied dead transfusions بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور چیٹ میام کر رہے ہیں cause کو ٹھیک ہے